اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینڈی ایس اینڈ پی پی ایسی جوبز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے آپ کو پتاتا چلوں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے جو اپروول دی تھی وہ بیس فیصد تنخواہوں میں اضافے کی ایک سے سولہ سکیل تک اور اس سے اوپر دس فیصد تنخواہوں کے اضافے کی تجویز دی تھی تو آپ کو پتاتا چلوں کہ سینٹ نے جو بھی سفارشات منظور کی تھی اس کی ٹوٹل تعداد ایک سو اٹھاون ہے اس کی منظوری کے بعد انہوں نے یہ سفارشات جو ہیں قومی سمبلی کو بھیجوا دی ہیں جس میں گریڈ ایک سے سولہ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی سفارش کر دی ہے اب یہ قومی سمبلی میں سفارشات پہنچ چکی ہیں اور جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ قومی سمبلی میں حکومت ہی کرے گی آیا جو سفارشات سینٹ میں پاس کی گئی ہیں ان ایک سو اٹھاون سفارشات میں سے کون سی سفارشات کو مانا جائے کون سی کو پینڈنگ کیا جائے اور کون سی کو رد کیا جائے اب یہ جو بال ہے یہ حکومت کے کوٹ میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ تقریبا پورا مہینہ ہی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بجٹ کے حوالے سے جو حکومت نے تجاویج دی اس پر بحث ہوتی رہی اور بلاخر جو سینٹ نے ایک سو اٹھاون جو امینڈمنٹ ہیں یہ سفارشات ہیں وہ اس کے حوالے سے پیش کر دی ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آخری پانچ دن رہ گئے ہیں اور اس پانچ دنوں میں ہی وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ قومی اسمبلی میں آئیں گے اور جو بجٹ ہوگا اس پر کلوزنگ جو ہے وہ سپیچ کریں گے اس حوالے سے جو جو ان میں ترامیم وغیرہ وہ کی جائیں گے وہ اس پر بردا دیں گے تو اس حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے بھی تجویز شامل ہے امید ضرور کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی ہمارے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تازہ ترین انفارمیشن دی جائے سرکاری ملازمین کے حوالے سے پینشنر حضرات کے حوالے سے کہ سینٹ نے جو ریکمینڈیشن دی ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچ چکی ہیں اور مشیر خزانہ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے اور ان میں سے جو بھی سفارشات وہ منظور کریں گی مشیر خزانہ جو اپنے کلوزنگ جو سپیچ ہے وہ آخری پانچ دن رہ گئے ہیں کسی بھی دن وہ کر دیں گے تو اس حوالے سے جو جو وہ منظور کریں گے وہ اپنی سپیچ میں بتا دیں گے تک کی تازہ ترین امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی پساند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ